اسلام علیکم دیا سوڈینٹس ہم پولیٹیکل سائنس پیپر ون کے اوٹلین کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے پولیٹیکل پارٹیس پیشنز اور اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں پولیٹیکل چینج اینڈ ریولیشن اور الیکشنز الیکٹورل سسٹم پبلک اپینین پروپیگنڈا اینڈ پولیٹیکل پارٹیز تو ان کو ہم لیٹیل سے ڈسکس کریں گے پریشنز گروپز اینڈ لوبیز کو بھی دیکھیں گے یعنی سیاسی شمولیت جو ہے وہ ان مطلب تاریکوں کا احاطہ کرتی ہے جن کے ذریعے شہری سیاسی عمل میں شامل ہوتے ہیں حیصلہ سازی اور پالیسی کی تشکیل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں سیاسی تبدیلیوں کو دیکھیں گے انقلاب انتخابات انتخابی نظام عوامی رائے اور پرپیگنڈا اس کے ساتھ سیاسی جماعتیں اور دباو کے گروہ لابیز کا جائزہ لیں گے سیاسی تبدیلیوں کا ایک زیادہ ترقی پسند اور افصر تشدد امیز شکل ہے جو حکومت یا سیاسی نظام کی مکمل تبدیلی کا باعث بنتے ہیں اس کے اندر سیاسی انقلاب اور تبدیلی اور انقلاب کی وجوہات ہیں یعنی سماجی ادم اصاوات سوشل انیکویلٹی جب آبادی کا ایک بڑا حصہ خود کو محروم یا مظلوم محسوس کرتا ہے تو یہ بیٹینی اور تبدیلی کے مانگ کی وجہ بن سکتا ہے پھر ایکوانمی فیکٹرز ہیں اقتصادی عوامل ہیں اقتصادی بہران جیسے کہ عالی بیروزگاری ہے یا بہمہنگائی ہے سیاسی اصلاحات ہیں جو انقلاب کی مانگ کو بڑھا سکتا ہے پولیٹیکل رپریشنز سو اس کے اندر جو سیاسی جبر ہے وہ امرانہ حکومتیں جو انقلاب رائے کو دبانے کا کام کرتی ہیں ان کے خلاف انقلابی تحریکیں پیدا ہو سکتی ہیں دین کلچرل فیکٹرز چینڈنگ سوشل ویلیو سچ اس ڈیمانڈ فر ڈیموکریسی اور ہومن رائیٹس کن لیڈ ٹو پولیٹیکل اپنیوال تو جو ثقافتی عوامل ہیں یعنی سماجی اقتدار میں تبدیلیاں جیسے کہ جمبوریت اور انسان حقوب کی مانگ سیاسی ہنگامرائی کا سبب بن سکتی ہیں ہسٹریکل اگر ہم اس میں اگزمپلز لیں جس میں فرنچ ریولیشنز ہے اور رشن ریولیشن ہے سینٹین ایٹی نائن کا فرانسیسی انقلاب ہے سو ریسپونس تو سوشل انیکویلٹی ان اتھرٹیرین رول اٹلی ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اف دا ریپبلیٹ یعنی سماجی ادمتاوات اور امران حکومتوں کے جواب میں یہ ایک جمبوریت کے قیام کا باعث بنا فرانسیسی انقلاب اور روسی انقلاب نینٹین سیونٹین اقتصادی مشکلات اور سیاسی جبر کی وجہ سے اس نے زار کی حکومت کو ختم کر دیا اور اس کے اندر جو بلوشک تھے ان کی طاقت تھی اس کو بھرنے کا یہ وجہ بند اب پولیٹیکل چینج کے لیٹو دی اسٹیبلشمنٹ اف دی نیو پولیٹیکل سسٹم انفلوائنس گورننس ان ریڈیفائن نیشنل ایڈنٹیٹی سیاسی تبدیلی نائے سیاسی نظام کے قیام حکمرانی کے اوپر اثر انداز ہونے اور قومی شناستوں کی دوبارہ تعریف کر سکتی ہے اور یہ جو ہے یعنی کہ اس کے انتقال کے دور میں ایڈیم استقام اور تنازات بھی پیدا کر سکتی ہے اور اس کے بعد ہیں الیکشنز انتخابات الیکشنز جو ہے فارمل پروسیز ہے تو بچ سیٹیزن وارٹو سیلیکٹ ریپریزنٹیٹیو اپرو پولیسیز آ ڈیسائیڈ رون ریفرینڈا انتخاب یعنی ایک فارمل پروسیز ہوتا ہے جن کے شہری نمینی کو منتخب کرنے پولیسوں کی منظوری دینے یا ریفرینڈا پر فیصلہ کرنے کے لیے وورٹ دیتے ہیں تو یہ جمہوری حکومات کا اہم حصہ ہوتا ہے اب وہ الیکشنز کی ٹائپس ہیں جنرل الیکشنز لوکل الیکشنز اور پریزیڈنچل الیکشنز جنرل الیکشنز یعنی جو عام انتخابات ہوتے ہیں وہ قانون ساز اسمبلی جیسے کہ پالی میں جو کانگریس کے لیے نمیندوں کے منتخب کرنے کے لیے منعقد ہوتے ہیں اور لوکل الیکشنز جو ہوتے ہیں مقام انتخابات تو یہ مقامی عہددار جیسے کہ میئر یا کون سر کے عرقین کو منتخب کرنے کے پر مرکوز ہوتے ہیں اور پریزیڈنچل الیکشنز جو ہوتے ہیں صدات انتخابات تو ریاست حکومت کے سربراہ کے انتخاب میں شامل ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے ریفرینڈا یہ ریفرینڈا جو ہے یہ شہری مقصود پالیسی مسائل جا آئینی ترمیم پر بہرحاثت ووٹ دیتے ہیں امپورٹنس اف الیکشنز الیکشنز ار وائٹل فار انشور اکانٹو بیلیٹی پرویڈنگ لگتو میسی تو گوھرمٹس این اینابلنگ سیٹیزن ایکسپریس ایر پریفرینڈس ایند اپنی پارٹی سپیٹنگ دا گورنیس تو جو انتخابی نظام ہیں وہ طریقے ہیں اور اصول ہیں جو تیتے کرتے ہیں کہ ووٹ کیسے کسٹ کیے جائیں گے اور جو انتخابات جواب دائی کو یقینی بنانے کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی حکومت کو قانونی حصیت فرام کرنے شرعیوں کو اپنی پساندر حکومت میں شرکت کا موقع دینے کے لیے ہم ہوتے ہیں جو انتخابی نظام ہوتا ہے وہ طریقے اور اصول ہوتے ہیں جو جو تیہ کرتے ہیں کہ ووٹ کیسے کسٹ کیے جائیں گے گنے جائیں گے اور سیاسی ذائروں میں ہیٹوں جانومینگی میں تبدیل کیے جاتے ہیں پھر الیکٹرول سسٹم کی طرح ہیں میجورٹیرین سسٹم اور پروپرشنل ریپریزنٹیشن مکس سسٹم اب جو انتخابی نظام کی افتریت ہے یعنی افتریتی نظام اس کی اقسام میں امیدواروں کو جیتنے کے لیے ووٹوں کی افتریت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس میں پہلے سب سے زیادہ ووٹ لینے والے نظام یعنی شامل ہیں جہاں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا امیدواری ہیں جیت جاتا ہے چاہے وہ مطلب اس لیے حاصل نہ کرے اور اس کے بعد ہوتا ہے یعنی تناسبی ممیندگی سیٹیں اور اس بنیاد کے اوپر مقتصد کی جاتے ہیں کہ ہر پارٹی کو کتنے ووٹ ملے اور یہ نظام جو ہوتا ہے سیاسی نظریات کی اقاسی کرنے کا مقصد بھی رکھتا ہے اب مکس سسٹمز ہے یعنی جو کہ مخلوط نظام ہے یہ اقسرتی اور تناسب تناسبی دونوں نظاموں کے انحاصر کو اکٹھا کرتا ہے اور جس میں انفرادی امیدواروں اور پارٹی کے سہرستیں دونوں کی اجازت ہوتی ہے اب امپیٹس کا پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر سیاسی شمولیت یعنی اندخابی جو نظام ہے وہ وٹر کی شمولیت پارٹی کی حرکیات مطلب سماجی گروپوں کے نمیندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور تناسبی نظام جو ہے اکثر حکومت میں سیاسی جماعتوں اور آوازوں کی ایک وسیر رینج کا باعث بنتا ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پبلک اوپینین یعنی پبلک اوپینین کولیکٹیو ایٹیتیوڈ اور بلیوزز انڈویجرز ان پولیٹیکل ایشوز اور پالیسیز ان لیڈرز ایٹ پلیس ایک سکنیفیکن رول ان شیپنگ پولیٹیکل دیسیجنز ان ایکشنز یعنی عوامی رائے جو ہے وہ سیاسی مسائل یعنی پالیسیوں اور علیماؤں کے بارے میں افراد کے مجموعی روائیوں اور رقائد کو ظاہر کرتی ہے یا سیاسی فیصلوں اور اقدامات کی تشکیل میں اہم کی دائر ادا کرتی ہے پبلک اوپینین کی میز منٹ دیکھتے ہیں جس میں پول اینڈ سرویز آتے ہیں اور فوکس گروپ سے یعنی ٹوز یوز ٹو پبلک ایٹیوڈز ان سپیسپیک ایشوز اور کینڈیڈیٹس اینٹو ووٹر پریفرنسیز یعنی ایسے اوزار ایسے ٹوز جو خاص مسائل جو امید دوباروں پر عوامی روائیوں کی پیمائش کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو ووٹر کی پس اندیزی کی اور خجھات کی بصیرت فرام کر سکتے ہیں اور فوکس گروپ جنہیں موسلف جو افراد ہوتے ہیں وہ ان کے چھوٹے گروہ خاص موضوعات پر اپنے رائے پر بحث کرتے ہیں جو عوامی ایسے ٹوزارٹ کے اوپر میعار فرام کرتا ہے پھر پبلک اوپینین جو ہے جنہیں جو عوامی رائے ہے وہ سیاسی روائیے پارٹی کی پلیٹ فارم پالیسی کے فیصلوں کو متاثر کرتی ہے تو سیاستدان اکثر اپنے پیغامات اور اقدمات کو اپنے انتخابی حلقوں کے نظریات کے مطابق دھالتے ہیں تاکہ ہمائیت کو وہ بھرقرار رکھ سکیں اور نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہے پروپیگنڈا پروپیگنڈا is the strategic use of the information open based or misleading to influence public opinion and promote the particular agenda پروپیگنڈا معلومات کا سٹریجڈی کی استعمال ہے جو اکثر جانب دار یا گمراہ کون ہوتی ہیں اور عوامی رائے کو متاثر کرنے اور کسی خاص ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے اب وہ ٹیکنیکس ہیں یعنی کہ پروپیگنڈا کی اس میں emotional appeals بھی ہیں selective presentations ہیں اور reputations ہیں demonizations ہیں تو emotional appeals میں کیا ہوتا ہے جذباتی اپیل ہیں یعنی خوف یا فخر جیسے جو طاقتور جذبات ہیں ان کا استعمال کر کے ارہا کو متاثر کرنا پھر ہے selective presentations یعنی highlighting certain facts while omitting others to shape or perception یعنی کہ مخصوص حقائق کو نمائے کرنا جبکہ دوسروں کو نظر انداز کرنا تاکہ تاثرات کو تشکیل دیا جا سکے تاثرات کو بنایا جا سکے اس کے بعد ہے تقرار reputations یعنی پیغامات کو مستقل طور پر دھورانا تاکہ اقائد اور روائیوں کو مضبوط کیا جا سکے اور اس کے بعد ہے یعنی demonizations یعنی شیطانی کے دار ہم کہہ سکتے ہیں مخالفین کو منفی روشن میں پیش کرنا تاکہ ان کی صاف کو خمزور کیا جا سکے اب اس کا impact کیا پڑتا ہے پرپیگنڈے کا ایک society کے اوپر کسی مقصد جہا سیاسی ایجنڈے کے لیے ہماریت یعنی mobilize کر سکتا ہے یہ سچائی کو بھی مسک کرتا سکتا ہے جسے معاشرے میں غلط معلومات اور تقسیم پیدا ہو سکتی ہے اب وہ political parties ہیں سیاسی جماعتیں یعنی political parties are organized groups that seeks to gain power by participating in elections and influencing government policies they play a crucial role in democratic systems سیاسی جماعتیں منظم گروہ ہیں جو اندخابات میں حصہ لے کر حکومت کی پالیسی کو متاثر کر کے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہ جمہوری نظاموں میں اہم کی دار ادا کرتی ہیں پھر سیاسی جماعتوں کے functions ہیں یعنی representations policy formations candidate selections جماعتیں جو ہیں وہ مطلب جو سیاسی سماجی طبقات کے مفادات اور نظریات کو انمہنگی کرتی ہیں پھر policy formation ہے policies کو بنانا یہ مطلب مسائل پر اپنی حصیت کو واضح کرنے کے لئے سیاسی platform تیار کرتی ہیں اور پروگ دیتی ہیں پھر candidate selection ہے جنہیں جماعتیں انتخابات کے لئے امیدواروں کی صنافت اور حمایت کرتی ہیں then mobilization ہے یعنی یہ voters کو متحرک کرتی ہیں اور campaigns اور رابطہ کی کوششوں کے ذریعے سیاسی شمولت کی حصلا فضائی کرتی ہیں political parties کی types ہو سکتی ہیں major parties minor parties and single issue parties یعنی جو major parties ہوتی ہیں بڑی جو parties ہوتی ہیں تو اس کے اندر جنہیں کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جماعتیں جو سیاسی نظام میں نمائیہ طاقت رکھتی ہیں جیسے کہ امریکہ میں ڈیموکلیٹک ہے اور ریپبلک جماعتیں ہیں پھر minor parties یعنی شوٹی سیاسی جماعتیں ہیں جسا وہ جماعتیں جو مخصوص مفادات جانا ذریعات کی مینگی کر سکتی ہیں جیسے کہ اگزمپل ہم دیتے ہیں گرین party اور اس کے علاوہ لیبرال party ہے اور ایک مسئلے والی جماعت مخصوص مسائل پر وہ ان کا مرکوز ہوتا ہے جیسے پولیکٹیو پولیسی پولیسی میکنگ پرموڈ سپیسپک انٹرس یعنی دباؤ کے گروز جنہیں دلچسپی گروز یا لابی گروز بھی کہا جاتا ہے منظم جماعتیں ہوتی ہیں جو مخصوص مفادات کو پرموڈ کرنے کے لیے عوامی پالیسی اور فیصلہ سازی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جو اس کے اندر ٹائپز ہیں یعنی پیش گروپ سنگل ایشو گروپ تو جو اقتصادی گروپ ہے یہ کاروباری مفادات اور مزدور یونین یا پیش اگرانہ تنظیموں کے نمہین کی کرتے ہیں اور پبلک انٹرس گروپ کے اندر ہوتا ہے وسیط سماجی مسائل کے لیے وقالت کرتے ہیں جیسے کہ مولیاتی تقوی انسان حقوق اور اس کے علاوہ ایک مسئلے جو گروہ ہوتے ہیں جیسے کہ ہتھیاروں پر کنٹرول جیسیت کی دیکھ بال میں اسلاحات پھر میتھیڈ آف انفلوینس لوبنگ پبلک کمپین ریپورٹ یعنی لوبنگ جو ہے لوبنگ پالیسی سازی اور انہوں سازی کی وقالت کرتا ہے پبلک کمپین یعنی میڈیا کمپین مظاہر یا بنیادی سطح کے تنظیم سازی کے ذریعے عوام رائے کو متحرک کرنا پھر ریسارٹ اور ریپورٹ ہیں جنی انفارمیشن پروائیڈ کرنا اپنی حصیت تحقیقی اپنی حصیت کی حمیت کرنا اور فیصلہ سازی پرس انداز ہونے کی معلومات اور تجزی حرام کرنا اب اس کے اپنی پرویڈنس ہے دباؤ کے جو گروپ ہوتے ہیں یہ مفادات کے نمینگی کرتے ہیں عوامی مبھائیسے میں شرکت کرتے ہیں پالیسی کے نتائج کو متاثر کرنے میں ان کے دار رضا کرتے ہیں ان کے اثرات غیر مساوی طاقت اور مہنگی کے بارے میں خدشات بھی پیدا کر سکتے ہیں تو انڈرسٹین ڈیس 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 پولیٹکل پاریسپیشن is ڈیس 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 پار کمپریہنڈ ڈیس ڈیس انگیج ڈیر گورنمنٹ انفلوین انفلوینس پالیس پولیٹکل لینڈسکیپ یعنی ان مضوات یہ مضوات سیاسی شمولے سے مطلقہ اہمیت کو سمجھنے کے لئے اہم ہیں کہ شہری اپنے حکومت کے ساتھ کیسے مشغول ہوتے ہیں پالیسیوں کو متاثر کرتے ہیں سیاسی مظرنامے کی تشکیل کرتے ہیں یہ علم جو جمہوری نظام کی پیچھنی اور سیاسی عمل پیچھنی